ہماری ویڈیو ہے یہ سب انسپیکٹر کے ریزلٹ کے لیٹی جو کٹ آف رینے والا ہے کٹیگری وائز وہ سبھی کٹیگریز کا ہم آج ڈسکس کریں گے اس کے لیے میں نے جو ڈاٹا جو کلیکٹ کیا ہے تو وہ میں نے یہ جو ریزلٹ ہے پی ڈی ایف فائل میں اسی سے میں نے کلیکٹ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم میں نے جو ڈاٹا کلیکٹ کیا ہے میں اس کے اوپر آپ کو لے چلتا ہوں اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہ جو ڈاٹا میں نے کلیکٹ کیا ہے یہ جو کے ایس ایس پی کی جو ریزلٹ ہوا ہے جو ہمارے پاس بھی اور آپ کے پاس سبھی کے پاس ایویلیبل ہے جو پی ڈی ایف فائل کی شکل میں ہے تو وہاں ہی سے میں نے یہ data collect کیا ہے اور جیسے میں نے open categories کا میں نے اپنی previous ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ discuss کر لی تھی تو جس میں جو ہے 98.63 cutoff رہنے والا تھا وہی سیم ہے اس میں بھی اور لیکن باقی categories کا جیسے یہ وہیں تو یہ میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں نہیں discuss کر سکا تھا تو آج ہم یہ بہت ہی کم سمیمے میں آپ کے ساتھ یہ discuss کر لوں گا تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو ضرور share بھی کریں اور subscribe بھی کریں اور کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم بعد میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ discuss کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو RBA RBA categories میں یہاں آپ دیکھ لیں گے ہمارے پاس جو پوسٹیں ہیں RBA کی وہ 120 تھی جس میں یہ 720 candidates کو physical test کے لئے بلا رہے ہیں اور جس میں جو cut off ہے وہ جو جانے والا ہے وہ 91.63 جانے والا ہے 91.63 جس میں highest score 98.61 ہے اس سے upper والے 98.61 والے سارے کے سارے وہ open میں چلے جائیں گے اور اس سے کم والے جو ہیں وہ آ جائیں گے کس میں RBA RBA میں اور RBA تو RBA کا جو cut off ہے وہ رہنے والا ہے 91.63 اور اسی کی طرح باقی categories کا بھی ہے EWS کی پوسٹیں تو سیم ہیں 720 ہیں OSC کی بھی سیم ہیں اور SC OSC ان کی الگ الگ آ رہی ہیں SC کی 570 6 آ جاتی ہیں OSC کی اور ALC اور PSP کی 288 آ جاتی ہیں اس میں میں آپ کو بتا دوں جیسے اگر EWS کی ہم دیکھ لیں تو یہاں پر ان کا cut off جو جا رہے ہیں والا ہے وہ 71.73 جائے گا ہائی ایس مارکس سیم ہے جیسا کہ RBA کا ہے اسی طرح کا جانے والا ہے اور اس کے بعد ST کے جو ہے ST میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا تھا کیونکہ بہت کم کنڈیڈیٹ اس میں آ رہے تھے نزدیک نزدیک بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا اس میں آپ بھی اس کو سرچ کریں گے تو ضرور آپ کو ٹائم لگے گا اس میں سیمٹی میں جو کٹ اف ہے وہ جا رہا ہے سیمٹی فائی پوائنٹ ایٹ ون کا اور ہائی ایس جو سکور ہے وہ نائیٹی ایٹ پوائنٹ سکس ون ہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد SC کا آپ دیکھ لیں SC کا جو ہے اس میں پوسٹیں کم ہیں 576 پوسٹیں ہیں جس میں کٹ اف جو جانے والا ہے وہ ہے ایٹی تھری پوائنٹ فور ایٹ ہائی ایس سکور اس میں بھی نائیٹی ایٹ پوائنٹ سکس ون ہی ہے لیکن کٹ اف جو جانے والا ہے ایٹی تھری پوائنٹ فور ایٹ اس سے نائیٹی ایٹ پوائنٹ سکس ون سے اوپر والے جتنے بھی SC کے ہوں گے وہ اوپن میں چلے جائیں گے اور لاسٹ کٹ اف جو ہے اس کا ایٹی پوائنٹ فور ایٹ رہنے والا ہے اسی طرح سے ہم نیکسٹ دیکھ لیں OEC اس میں 288 کینڈیڈیٹس کو فیزیکل ٹیس کے لئے بلائے جائے گا جس میں کٹ اف جو جانے والا ہے وہ 85.92 جانے والا ہے اس میں ہائیس ماس کی تھوڑی سی چینجنگ آ رہی ہی ہے جس میں 98.36 آ رہے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ALC تو ALC میں ہم دیکھ لیں یہ آنے والا ہے کٹ اف اس کا 87.5 87.5 جو ہے ALC کا کٹ اف پوائنٹ جو ہیں یہ اتنے جا رہے ہیں لیکن ہائیس سکور میں یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ نہیں بہت زیادہ چینجنگ دکھائی دے رہی ہے یہ ہے 91.048 یہ ہائیس سکور ہے اس سے اوپر والے جو ہیں وہ اوپر میں چلے جائیں گے اس سے کم والے اپ ٹو 87.5 تک جو ہیں وہ اس کٹ اگری میں فال کر جائیں گے جن کو فیزیکل ٹیس کے لیے امید ہے کہ بھلایا جائے گا اگر کسی قسم کی اور چینجنگ نہ ہوئی تو اسی طرح سے نیکس کٹ اگری اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے کٹ اف پی ایس پی کا جو کٹ اف ہے یہ جانے والا ہے 87.81 کا جس میں ہائیس سکور ایس پر آر پی ای ای ڈوولی ایس اور ایس ٹی ایس سی کا سہم ہی ہے اسی طرح سے 98.61 ہے لیکن اس میں کٹ اف جو ہے 87.81 ہے تو یہ رہنے والا ہے اس میں اس طرح سے یہ کٹ اگری وائز کٹ اف تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی گی لیکن جو میں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ ایک پروف آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد وہ ہی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اگر آپ سبی کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو تو نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو صرف پروف کے لیے میں آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی ڈسکس کروں گا اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پی ڈی ای فائل جو ہے اوپن کر لینی ہے اپنے موبائل میں اس میں آپ جو پیز ہے وہ یہ نکال سکتے ہیں تھارٹی تھری کے بعد والا پوائنٹ تھارٹی فور نکال لیں تھارٹی فور کے فاسٹ تھری کینڈیٹیٹ جو ہیں وہ اوپن میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد والے کیٹیکریز میں آ جائیں گے تو ہم سب سے پہلے یہاں پر اپنی سرچ کرنے کے لیے آر بی اے یہاں اوپر ہیڈنگ میں لکھ لیں گے آر بی اے کے بعد یہ آپ کے پاس اس طرح سے اوپن ہو جائے گا جہاں پر یہ دیکھ لیں اوپن نمبرنگ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی فائف ایٹی سیون فائف ایٹی سیون یہ آ رہا ہے آر بی اے کا یہ والا جس کا ہائیس سکور جو ہے نائیٹی ایٹ پوائنٹ سکس ون ہے اس کے بعد آپ کونٹ کر سکتے ہیں پوسٹیں جیسے آپ کے سامنے کرنا کیا ہے یہ رائٹ سائیڈ اوپر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور نیکسٹ یہ آر بی اے کی کٹیگری کے اوپر چلتا جائے گا اس طرح سے آپ نے ٹرن کرنا ہے اور آپ نے سیون ہنڈرڈ ٹوئنٹی بار اس کو کلک کر لینا ہے اور آپ نے لاسٹ کا جو ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گے کونسا کینڈیڈیٹ اور کونسا اس میں کٹ اف جانے والا ہے اس طرح سے آپ نکال لیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ادر کٹیگری کے لیے بھی آپ اسی طرح سے نکال لیں گے تو یہ میں نے تو یہ میں نے نکال لیا ہے یہ آتا ہے آر بی اے کا نائنٹی ون پوئنٹ سکس تھری تو جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا اس وقت اوپر سیریل چل رہا تھا فائف ایٹی سیون کا فائف ایٹی سیون کا یہاں پر سیریل تھا اس میں ہم نے ایڈ کرنے تھے سیون ٹونٹی سیون ٹونٹی میں یہاں پر ایٹ زیادہ میں نے اس لیے یہاں پر آپ کے سمجھ شو کر رہا ہوں کیونکہ آر بی یہ نام کسی آر بی یہ جو لکھا ہوا یہاں پر یہ سپیلنگ کسی اور کے نام میں بھی آ سکتے ہیں وہ صرف ایٹ بنتے تھے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیے ہیں تو یہ لاسٹ جو ہے آر بی ہے صرف کٹیگری کے جو آپ کے پاس آئے گا تو یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس یہ نائٹی ون پوٹ سکس تھری ون تھری نائن نائن اسی طرح سے آپ ادھر کٹیگریز کا بھی چاہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ کٹیگریز کے نام جیسے ہیں ایل سی ابلیگ آئی بی یہ تو کسی کے نام میں نہیں آئے گا تو یہ آپ ڈریک چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایڈو بلی آس بھی نہیں آپ کو کسی کے نام میں ملے گا سپیلنگ لیکن اسٹی جو نام ہے اسٹی جو سپیلنگ ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ آئے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اتنے مائنس کرنے پڑیں گے یا ایڈ کرنے پڑیں گے ساری تو پھر جا کے وہ ایکزیکٹ آپ کے پاس ریزلٹ نکل کے آئے گا کہ لویسٹ کٹ اف جو ہے وہ کتنا رہنے والے تو آئی ہوب کہ آپ سبھی کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ بھی خود ڈاٹا کمپیر کر سکتے ہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میری اس ویڈیو پہ لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں تھینک یو